مکہ منتری بھجن لال شرما رائزنگ راجستان کا رکرم کو لے کر جرمنی اور یوکے کی یاترہ پر جرمنی پہنچ گئے ہیں یہاں پر میونک میں پروازی بھارتیوں سے ملاقات کی یاترہ پر روانہ ہونے سے پورو مکہ منتری نے کہا کہ راجستان میں وکاس اور نویش کی کافی سمبھاونائے ہیں یہاں ہر کشیتر میں نویش بھڑنے سے ادیمیوں کے ساتھ راجی کے ارثویوستہ کو مضبوطی ملے گی انہوں نے کہا کہ راج جی کو وکسط بنانے کے ادیش سے دسمبر میں رائزنگ راجستان کا آیوجن کیا جا رہا ہے بہت بڑی سمبھاو بنا ہے راجستان ہر درستی سے بہت اچھا پردیش ہے کسی بھی چھتر میں اگر ہم راجستان کی بات کریں تو اس میں بہت گنجائش ہے بکاس کرنے کی اس لیے چاہے وہ مائننگ کا چھتر ہو چاہے وہ پریٹن کا چھتر ہو ادیوک کا چھتر ہو شکشہ چکتسہ سے لے کر کے ہر چھتر میں راجستان میں بکاس کی آویش شکتہ ہے نشت روح سے ہمارا راجستان بکسٹ راجستان بنے اس کے لیے ہم نے نو دس گیارہ دسمبر کو رائزنگ راجستان کا کارکرم رکھا ہے آج اسی کے سلسلے میں جرمنی اور یوکے کی ہماری یاترہ ہے ماں کے پرمک ادیوک پتیوں سے بھی ملاقات ہوگی ماں کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوگی اس سے طرح سے راجستان کے اندر ادیوک بڑھے بیہ پار بڑھے وہاں نویسک زیادہ سے زیادہ راجستان میں آئے اور انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ راجستان میں آ کر کے کریں جس سے ہمارے راجستان کی ہواں کو روجگار بھی ملے اور ہماری تو راجستان کی ایکونومی ہے وہ بھی آگے بڑھے